بسم اللہ الرحمن السلام علیکم میری محمد ویس اوپ یو آر آل فائن لیٹس گیٹ موڈ ٹوڈی ٹاپک ٹوڈی ٹاپک اس ہاو ٹو کریٹ ایمازون پروفیشنل سیلر اکاؤنٹ آن یور بزنس ڈیٹیل ایمازون کے اوپر کتنے قسم کے کتنے ٹائپس کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں کون کون سے ان کے لیے ریکوائرمنٹس آریے کون کون سے ڈاکومنٹس آریے کس طرح ہم انڈویجول اکاؤنٹ پروفیشنل اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں در ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اداز کو چیک کر سکتے ہیں کہ پروفیشنل اکاؤنٹ کے لیے کون سے ایسے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے اور انڈویجول اکاؤنٹ کے لیے کون سے ایسے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے جب آپ نے وہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے ایمازون کے سنیاریو میں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم ایمازون کے پروفیشنل اکاؤنٹ کس طرح کریٹ کرتے ہیں اپنی کونپنی کی ڈیٹیل پر کسی بھی مارکٹ پلیس کے اندر اگر آپ نے ایمازون کا پروفیشنل اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے it means کہ آپ نے اپنی بزنس ڈیٹیل آپ نے اپنی کومپنی کی ڈیٹیل کو use کرتے وہاں پر آپ professional account create کرتے ہیں اس کی fees ہیں جو کہ ایمازون آپ سے charge کرتا ہے جو کہ 29.99$ آپ سے ایمازون fees charge کرتا ہے اور جس بھی country میں آپ نے یا جس بھی market place کے اندر آپ نے ایمازون کا professional account create کرنا ہے تو اس country کے اندر یا اس market place کے اندر آپ کو ایک company کو create کرنا ہوگا کیونکہ آپ پھر اپنی کمپنی کی بیس پر ہی پھر آپ اپنا پروفیشنل اکاؤنٹ کریٹ کریں گے آپ اس کی ساری انفرمیشن یوز کریں گے تو چلتے ہیں پھر اپنے ٹاپک کے طرف کے کس طرح ہم یہ اکاؤنٹ کو کریٹ کرتے ہیں تو سمپلی ادھر ہم گوگل میں جائیں گے تو جس بھی مارکٹ پیس کے اندر آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا چاہے آپ نے پروفیشنل اکاؤنٹ کریٹ کرنا چاہے آپ نے انڈویجویل اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے تو اس کی آپ کو جو یو آر آل ہے جو اس کی ویب سائٹ ہے وہ آپ کو وہاں پر پٹ کرنی ہوگی جیسے کہ اگر میں ادھر یو ایسے کی بات کر رہا تو یو ایسے میں ہم ایمازون ڈاٹ کوم ہم اس کے یو آر آل کے تھو ہم اپنا پروفیشنل اکاؤنٹ یا انڈویجویل اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں اگر آپ نے کسی اور کنٹری کے اندر یا کسی اور مارکٹ پیس کے اندر آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کا یو آر آل ایسے کی بات کرنا ہوگا تو یہاں میں ہیں جو ایمازون ڈاٹ کوم ہم مسائے ایمازون ڈاٹ کوم کوم کرنا ہوگا آپ میک شور کریں کہ جس بھی مارکٹ پیس کے اندر آپ نے اکاؤنٹ کرند کرنا ہے آپ اسی مارکٹ پیس کا یو آر یوز کریں اگر آپ نے یو کے میں کرنا تو پھر ایمازون ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے سلیس سلیس سینٹر اس کو آپ یوز کریں در آپ یہاں پر سائن اپ کے اوپر کلک کریں سائن اپ پر کلک کرنے کے بعد پھر اس طرح کے ڈیش بڑھ آپ کے سامنے پیر ہو اگر آپ کا ریڈی اکاؤنڈ ہے تو پھر آپ یہاں پر ایمیل اور یوزر پاسفرڈ اگر آپ کا ریڈی اکاؤنڈ ہے تو پھر آپ یہاں پر فون نمبر یا ایمیل ڈریس پٹ کرنے کے بعد پاسفرڈ پٹ کرنے کے بعد اپنے نیکس پر جانے کے بعد اپس سلیس سنڈر کے اندر ان ہو جائیں گے اگر آپ کا اکاؤنڈ نہیں ہے تو پھر آپ یہاں پر کریٹ یور ایمازون اکاؤنڈ اس کے اوپر آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ فس نیم لاس نیم دیں گے آپ میک شور کریں کہ جو بھی ڈیٹیل آپ نے وہاں پر پٹ کرنی ہے آپ اسی ڈیٹیل کو ایوز کریں جو کے آپ کے ڈاکمنٹس کے اوپر ہے جو بھی آپ نے وہاں پر اپنے بزنس انفرمیشن یوز کرنی ہے آپ وہی ساری انفرمیشن جوز کریں تو یہاں پر ہم ایمیل ک آپ سیاں پر پاسفرڈ اور یہاں پر ہینڈی پاسفرڈ کریں گے اور میک شور کریں کہ آپ پاسورڈ کوئی بھی اگر آپ نے کسی بھی چیز کا پاسورڈ رکھنا ہے تو آپ وہاں پر سٹرونگ پاسورڈ رکھیں آپ وہاں پر لیٹرز کو انکلوڈ کریں آپ وہاں پر اپنے نمبرز کو انکلوڈ کریں کریکٹرز کو انکلوڈ کریں آپ وہاں پر ایک سٹرونگ پاسورڈ پٹ کرنے کے بعد یہاں پر نیکسٹ کے اوپر کلک کریں اور یہ ساری انفرمیشن پر پٹ کرنے کے بعد نیکسٹ کے اوپر کلک کروں گا جی تو اس کے بعد یہاں پر ناکسٹ کے اوپر کلک کریں ناکسٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد پھر یہ آپ کو آپ کی ای میل کے اوپر ایک نوٹیوکیشن آپ کو بیجیں گے ایک اوٹی بھی بیجیں گے اور یہاں پر آپ اپنے اکاؤنٹ کو سکیور کرنے کے لیے آپ اس پزل کو سیو کریں گے اس شکل کا آپ یہاں پر ایک سکیر اس کو آپ بنائیں گے جی تو بنانے کے بعد یہاں پر آپ سب میٹ کے اوپر کلک کریں گے سمیٹ کے اوپر جس طرح آپ کلک کرلیں تو پھر آپ اس ایمیل کے اوپر جو آپ نے وہاں پر پروائد کی ہوگی اس کے اوپر ایک اوٹی پی ریسیب ہوگا وہ اوٹی پی اوٹی پی چیز کو پروائید کرنے کے عام تکئی اوپر کلک کریں بہت کرنے کے بعد اپنے فون نمرز پروائید کریں گے سینب یہ ہے کہ آپ یوں ایسے کا نمبر لیں جو کہ آپ اپنی کمپنی ٹی کا دیٹل کے اوپر جو بھی فوننمبر آپ نے پرچیز کیا گیا اس کی انفرمیشنیاں دے مگر ریکمینیسن یہ ہے مگر مست نہیں کہ آپ وہی فوننمبر دیں آپ یہاں پر پاکستان کا فون نمبر بھی دے سکتے ہیں مگر ریکمینیسن یہ ہے کہ آپ یوں ایسے کا فون نمبرہ پروار کریں یا ابہ ہم نمبر پروار کرنے following ممائل نمبر اس کو پر آپ کلک کریں گے تو فون نمبر دینے کے بعد یہاں پر ہمارے فون نمبر کے اوپر ایک او ٹی پی ریسیب ہوگا وہ او ٹی پی یہاں پر ہم put کریں گے put کرنے کے بعد create your amazon account اس کے پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر نیچے ہم create your amazon account اس کے پر کلک کریں گے اس کے بعد پھر اس طرح ہنگر داشفرٹ آپ کے سامنے پیر ہوگا یہاں پر آپ بیگن کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے ینے کے بعد پھر اس طرح کا ڈاشپاسται آپ کے سامنے پیر ہوگا یہاں پر Pepsi بچنس انفرمیشن پہنید ہیں procedures promotion کے اندر آپ کی بسیل Dz Serie کوشیٹur کو پڑھائیں آپ اپنی وہ بزنس کی انفرمیشن وہ لکیشن دینڈے گی سٹ پر آپ کا بزنس یہاں آپ کی Spike registered ہے تو یہاں پر ہماری USA ریجسٹر ہے تو ہم یہاں پر ڈیو اے اسائی اس کو ہم یہاں پر put کر دیں گے اور آپ کی بسنس ٹائب کونسی ہے یہاں پر ہماری بسنس ٹائب پرائیوٹلی اون بزنس ہے تو نیچے ہم یہاں پر اپنا بزنس نیم دیں گے جو بھی آپ کی بزنس کی آرگنیزیشن کے اوپر آپ کا بزنس نیم ہوگا جو بھی آپ کی یہاں پر آپ پوٹ کرنے کے بعد جی تو ساری انفرمیشن یہاں پر پوٹ کرنے کے بعد آئی کنفرم ہے بزنس اس کو یہاں پر چیک کریں گے چیک کرنے کے بعد یہاں پر ایکری اینڈ کنٹینیو اس کے پر آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد تو یہاں سے آپ کے سٹرپ شروع ہو جائیں گے یہاں پر آپ بزنس انفرمیشن دیں گے بزنس انفرمیشن میں آپ کے بزنس کا کمپنی کا نیم آ جائے گا اور آپ کے بزنیس یعنی کیا کمپنی کے chỉشن نمبر آ جائے گا اور یہ آپ پرپاڈ کریں گے اور نیچے کب بزنیس اڈریس کے اندر آپ وہ اڈریس کی انپرمیشن پرپاڈ کریں گے جس اڈریس کے اوپر آپ کی کمپنی ریجسچر ہے جس اٹریس کے اوپر آپ کا بزنس ریجسٹر ہے چونکہ آپ وہاں پر بزنیس یو ایسے میں کر رہے ہیں یو ایسے میں آپ نے اپنی کمپنی کو رگیسٹر کیا تو آپ یوہ سے کا جو بھی آپ کا ویچول یا یونیک اڈریس ہوگا وہ انفرمیشن یہاں پر آپ پروائیڈ کریں گے یہاں پر آپ کا کمپنی نیم آ جائے گا کمپنی نیم کے بعد وہاں پر کمپنی کا ریجسریل نمبر آ جائے گا نیچے آپ کا یہاں پر بزنس اڈریس آ جائے گا اور یہ ساری انفرمیشن پروائیڈ کرنے کے بعد نیچے آپ سلوڈرن کریں گے جی تو ساتھ چیزیں پروائیڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کی پرائیمری کنٹیکٹ پرسن انفرمیشن آپ سے پوچھے گا یعنی کہ جس بندے کی اوپر آپ وہاں پر اکاؤنٹ کی ریٹ کریں جس بندے کی ڈیٹیل یا جس پرسن کی ڈیٹیل کو جوز کرتے وہاں پر آپ نے کمپنی کو ریجسٹر کیا اور آپ پھر ایمازون کا ایک اکاؤنٹ کی ریٹ کریں آپ اس کی سارے انفرمیشن دیں گے فرسٹ نیم آ جائے گا لاسٹ نیم آ جائے گا پھر کنٹری آف سٹیزن آ جائے گا پھر کنٹری آف برت آ جائے گا ڈیٹو برت آ جائے گی اور یہ نیچے بہت اہم انپورٹن پوائنٹ ہے ریزیڈنشل اڈریس بہت سے لوگ اس کے اندر اپنا یو ایسے کا ڈریسی پروائیڈ کرتے تھے ہیں جس کے اوپر اپنا انہوں نے کمپنی کو ریجسٹر کیا تھا تو میک شر کریں کہ جس بھی پرسن کی آپ نے ڈیٹیل یوز کرنی ہے چاہیے آپ نے پاکستان پرسن کی ڈیٹیل یوز کرنی ہے یا کسی بھی کنٹری کی آپ نے پرسن کی ڈیٹیل یوز کرنی ہے تو آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کے حساب سے فارجمپل اگر آپ پاکستان سے اکاؤنٹ کریٹ کریں تو پاکستان کی ساری انفرمیشن آپ یوز کر کے وہاں پر کمپنی کو ریجسٹر کر دیں اور اس کے بعد پھر آپ وہاں پر ایڈریس ہوگا وہ وہی ہوگا جو کہ اس کے ڈاکومنٹ کے اوپر ہوگا جو وہاں پر اس کی ڈینٹی کارڈ کی انفرمیشن ہوگی جو اس کے پاسپورٹ کی انفرمیشن ہوگی اس کے اوپر جو بھی ایڈریس کی انفرمیشن ہوگی آپ وہی ایڈریس کی انفرمیشن یہاں پر پروائیڈ کریں گے اور یہ میکشور کریں کہ آپ کا یہاں پر انفرمیشن جو بھی آپ نے پروائیڈ کرنی ہے اور جو بھی آپ نے یہاں پر اڈریس کی انفرمیشن دینی ہے وہ آپ کی ڈاکومنٹس کے اوپر سیم ہونے چاہیے وید آپ کا ڈیپ کوڈ انکلوڈ ہونا چاہیے یعنی کہ آپ نے جو بھی ڈریس پروائیڈ کرنا اور جو بھی آپ نے اس ڈریس کی ویریکیشن کے لئے ڈاکومنٹس دینا ہے یا آپ نے بنک سٹیٹمنٹ دینی ہے تو آپ میک شور کریں کہ جو بھی آپ نے ڈریس دینے ہے اس کے ساتھ آپ کا زیر کوڈ انکلوڈ ہو تو پھر آپ یہ ساری انفرمیشن یہاں پر پروائیڈ کریں تو کیکلی یہ ساری انفرمیشن میں پروائیڈ کر دیتا ہوں ایڈینٹی پروف کے اندر ہم یہی آپ کو ریکمینڈیشن دیتے ہیں کہ آپ وہاں پر اپنے پاسپورٹ کی انفرمیشن جیوز کریں ویسے تو آپ اپنا ایڈی کارڈ بھی جیوز کر سکتے ہیں مگر ریکمینڈیشن یہی ہے کہ آپ وہاں پر اپنا پاسپورٹ یوز کریں اور پھر کنٹری اوفیشو آ جائے گا جو کہ آپ کا پاکستان ہوگا کیونکہ آپ پاکستان سے اپنے اکاؤنٹ کو کریں پھر نیچے آپ کا پاسپورٹ نمبر آ جائے گا پاسپورٹ نمبر دینے کے بعد پھر ایکسپاری آ جائے گی کس ڈیٹ کو آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ آپ کا ایکسپار ہوگا اور ڈاکومنٹس کی کیا ریکوارمنٹ ہے بینک سٹیٹمنٹ کی کیا ریکوارمنٹس ہے ساری انفرمیشن کی اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہوئے اس کا لنک میں دے دیسکرپشن میں دے دوں گا آپ فردوس سے لازمی پہلے چیک کر لیں کیونکہ جب بھی آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو کریٹ کرنا تو پھر آپ کے پاس ساری انفرمیشن ہونی چاہیے سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونا چاہیے پھر یہاں وہاں پر اکاؤنٹ کو کریٹ کریں تو کون کون سے ایسے ڈاکومنٹس ہے کہ پروفیشنل اکاؤنٹ کے لیے کون سے ایسے ڈاکومنٹس ہے جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اور انڈویڈیویل اکاؤنٹس کے لیے کون سے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تو میک شور کریں کہ آپ اس ویڈیو کو چیک کرنے کے بعد اپنے ساری انفرمیشن اپنے پاس رکھیں جب آپ کے پاس اس ساری انفرمیشن ہوگی تو پھر ہی آپ فضل اس کے اندر موو کریں گے اپنے اکاؤنٹ کو کرنے کے لیے تو یہ ساری انفرمیشن دینے کے بعد سٹوڑوں کرنے کے بعد آپ کنفرم ایف پرائیمری کونٹیکٹ پرسن اس کے اوپر آپ جو بینیفیشنل اونر ہے اس کو بھی آپ چیک کر لیں گے اور آپ کا جو لیگل ریپریزنٹر آف بزنس ہے اس کو بھی آپ چیک کر لیں گے اس کو بھی آپ یہاں پر یہاں کر دیں گے یہاں کرنے کے بعد آئی کنفرم آف ایکٹنگ آن آن بہاف آف یا اون بہاف اور ریجسٹر بزنس اس کو بھی آپ چیک کر لیں گے اس کو بھی ہم ٹک کریں گے اس کو بھی ہم ٹک کر لیں گے یہاں پر ہم نیکس کو ٹک کریں گے اور نیچے آئیکن فرم کو کرنے کے بعد نیکس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد پھر نیکس پیج آپ کے سامنے اپیر ہوگا اور یہاں پر بھی آپ نیچے سکلول ڈون کرنے کے بعد کنٹینی اوپر کلک کریں گے تو آپ یہاں نیچے سکرول ڈون کریں گے تو یہاں پر یہ آپ سے بینک انفرمیشن آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ یہاں پر ایڈا بینک اکاؤنٹ وہ آپ یہاں پر ایڈ کریں اور یہاں پر بہت اہم پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ جب آپ نے اپنے بینک کی انفرمیشن یہاں پر برویڈ کرنی ہے اپنے بینک ہولڈر نیم وہاں پر برویڈ کیونکہ آپ وہاں پر ایک بزنس کی ڈیڈیل کو شیئر کر کے وہاں پرک آکانٹ کریئے کر رہے ہیں تو آپ وہاں پر اپنے بزنس کی انفرمیشن کو شیئر کر کے وہاں پر آپ اکاؤنٹ کریئے کریں جب بھی آپ نے اپنا بزنس انفرمیشن کو یوز کر کے آپ نے کسی بھی جگہ پر بزنس کرنا تو پھر آپ اپنے بزنس کی انفرمیشن کو یوز کر کے ساری چیزیں آپ ریجسٹر کریں گے آپ اپنا فون نمبر اپنے بزنس کی انفرمیشن پر لیں گے آپ اپنا اکاؤنٹ وہاں پر بزنس کی انفرمیشن پر کریٹ کریں گے ساری چیزیں پھر آپ کی بزنس کی انفرمیشن کے اوپر ہونے چاہیے تو چونکہ ہم یہاں پر اپنا پروفیشنل اکاؤنٹ جو کہ ہم بزنس کے انفرمیشن کے اوپر وہاں پر create کر رہے ہیں تو پھر ہم یہاں پر جو bank account دیں گے وہ بھی ہمارا LLC کے اوپر ہی ہوگا وہ بھی ہم وہاں پر بزنس انفرمیشن ہی یہاں پر براد کریں گے تو یہاں پر پھر ہم اپنے جو holder name وہ ہم اپنی LLC کا name اس کو یہاں پر select کریں گے select کرنے کے بعد یہاں پر financially institutions name اس کے اندر آپ اپنے bank کا name وہاں پر select کریں گے for example اگر آپ کا pioneer ہے تو یہاں پر pioneer select کریں گے اگر آپ کا mercury یا اگر آپ کا کوئی اور bank ہے تو پھر آپ others کے اوپر select کرنے کے بعد آپ پھر اس کا bank name وہاں پر provide کریں گے اور پھر یہاں پر آپ نیچے country select کریں گے country select کرنے کے بعد پھر آپ routing number دیں گے اس account کا routing number دینے کے بعد یہاں پر نیچے پھر آپ bank account number دیں گے اور پھر read type bank account number دینے کے بعد verify bank account نیچے آپ اس کو کلک کر لیں گے تو یہ ساری انفرمیشن ہم کوکلی یہاں پر پروائیڈ کر دیتے ہیں یہ ساری انفرمیشن پروائیڈ کرنے کے بعد ری ٹائب بینک کو بھی پروائیڈ کرنے باری فائر آکاؤنٹس کا پر ہم کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پر کنٹینی پر کلک کریں کنٹینی پر کلک کرنے کے بعد نیچے آسکرول ڈون کریں جی تو اس کے بعد یہاں پر ہم منتھلی سسکرپشن یعنی کہ اپنی پیمنٹ انفرمیشن یہاں پر پروائیڈ کریں گے ہم اپنا ایک ریڈٹ کارڈ ڈیابیٹ کارڈ اس کی انفرمیشن دیں گے اپنی ایکس پاری دے دیں گے اس کے بعد کارڈ ہولڈ نیم یہاں پر پروائیڈ کرنے کے بعد نیکس کے اوپر کلک کریں گے اور اگر آپ کا بلنگ انفرمیشن ایڈریس یہاں پر اگر سیم ہے تو بھی یہاں پر سیم رہنے دے اگر آپ کا کوئی اور ہے تو نیچے آپ ایڈ نیو ایڈریس اس کو براہ کلک کر کے اپنی ایڈریس کی انفرمیشن یہاں پر پروائیڈ کر سکتے ہیں تو کریڈٹ کارڈ کی انفرمیشن کا کیا کرائیڈ ایڈریہ یہ ساری چیزوں کے اوپر ریڈ ریڈی ویڈیو بنایئے اس کو آپ چیک کر لیجئے گا یہاں پر ہم یہ ساری انفرمیشن دینے کے بعد نیچ کے اوپر کلک کریں گے آپ اپنے کریڈٹ کارڈ ڈیویٹ کارڈ کی انفرمیشن یہاں پر پروائیڈ کریں گے اور میک شر کریں کہ جو بھی آپ نے یہاں پر کریڈٹ کارڈ کی انفرمیشن یہاں پر دینی ہے اور اس کا بلنگ ریس وہ ہی ہونا چاہیے جو کہ اس کے بیک اینڈ کے اوپر ہوگا اگر آپ پاکستانی سے کریڈٹ کارڈ کی انفرمیشن دے رہے تو آپ یہاں پر اس ڈریس کو چین کر کے جو کہ بلن ڈریس کو چین کر کے آپ وہ ڈریس پروائیڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے کریڈٹ کارڈ کے اوپر بیک اینڈ کے اوپر آپ کا ڈریس ہوگا تو آپ وہ ہی ڈریس سیم ٹو سیم سپیلن ٹو سپیلن ہر چیز کو وہاں پر آپ کیئر فولی وہاں پر پروٹ کریں گے تو یہ سانی انفرمیشن دینے کو یہاں پر ہم نیکسٹ کے اوپر کلک کریں اس کے بعد پھر یہ پیج آپ کے سانے بیر ہوگا یہاں پر آپ کا سٹور اور پرڈکٹ انفرمیشن آپ سے پوچھیں گا یہاں پر آپ کا سٹور نیم ہوگا یہ رکمنٹیشن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا ایل ایسی کا نام یا آپ کوئی بھی اپنی کمپنی کا نام وہاں پر پروائیڈ کریں آپ یہاں پر سٹور نیم کوئی بھی وہاں پر پٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے اپنی نیٹ کے مطابق جو بھی آپ کو اپنا سٹور نیم اچھا لگتا ہوگا اس وہ نیم اور یہاں پر پروائیڈ کر سکتے ہیں مگر میک شور کریں کہ جو وہاں پر آپ نے سٹور نیم پروائیڈ کرنا وہ وہاں پر اویلیبل بھی ہو وہاں پر ہی آپشن آپ کو دے دے گا کہ یہ آپ کا سٹور نیم اویلیبل ہیک نہیں جیسے ہم ادھر اس کو پوٹ کرتے ہیں پوٹ کرنے کے بعد پھر یہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ اویلیبل ہیک نہیں اور نیچے آپ کا یونیورسل اپنا پروڈکٹ کوڑ یا آپ سے پوچھ رہا ہے انیچیل اسٹیج میں آپ کے پاس اپنا پروڈکٹ کوڑ کا یعنی آپ کی پاس نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ نو کے اوپر ٹک کریں گے اور نیچے اپ ڈو یا آپ ایüğیہ سیٹی فکیشن ف کی้ اکیشن سٹر انیں سے تو یہ بھی آپ کے پاس نہیں گا تو اس کے پر بھی آپ نو اوپر ٹک کریں گے اور آج02 مینفیکچر یا بریند او نر تو یہاں پر آپ نو کو بھی ٹک کر سکتے اور some of them اس کو بھی آپ ٹک کر سکتے ہیں تو ادھر ہم no اس کو بھی no اور وہ اوپر دیکھیں available آ چکا اور یہاں پر ہم next کے اوپر کلک کریں گے کیونکہ ہمارا store name بھی available آ چکا یہ ساری information یہاں پر آپ no no کر لیں last step میں آپ some of them بھی کر سکتے ہیں اور no بھی ٹک کر سکتے ہیں اور پھر آپ next کے اوپر جی تو next پر جانے کے بعد پھر نیچے آپ اس page کو scroll down کریں تو پھر یہ آپ سے passport documents آپ سے require کریں گا اور proof of address کے اندر آپ کے bank account کی statement آپ سے require کرے گا تو جو بھی آپ نے وہاں پر passport information دی ہے اس کا آپ وہاں پر scan picture لینے کے بعد اس کی تصویر یہاں پر اس کی image یہاں پر upload کریں اس کے بعد پھر آپ نیچے proof of address کے اندر جو آپ نے bank information وہاں پر provide کی ہوگی اس کی آپ وہاں پر statement جو کہ آپ کے bank account کے letterhead کے ساتھ آپ کے address کے اندر جو کہ آپ کی bank statement کے اوپر ہوگا اس کے اندر آپ کا zip code بھی include ہونا چاہیے اور یہ سارے چیزیں آپ make sure کرنے کے بعد پھر آپ یہ سارے documents وہاں پر upload کریں documents کی requirement کیا ہے وہ بھی آپ video ساتھ دے سکتے ہیں پھر آپ easily اس چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں تو دونوں ڈاکومنٹس آپ پر upload کرنے کے والد نیچے آپ next کے اوپر آپ click کریں ہیں جی تو یہ دونوں چیزیں جب یہاں پر آپ کی upload ہو جائیں گی تو پھر یہاں پر آپ next کے اوپر move کر کے آپ وہاں پر call verification کے لئے بھی آپ کو schedule time بھی دے گا اور اگر آپ کو دوسرا instant time بھی دے گا جو کہ آپ وہاں پر provide کر سکتے ہیں بہت زکر یہاں پر آپ کو اسی type کے اندر آپ کو call verification کے لئے سارے information وہاں پر دیتا ہے کہ آپ وہاں پر schedule بھی accept کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اسی ٹائم میں ایک constant time کے اندر آپ call verification کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کے سارے documents کی verification کرتے ہیں تو یہاں پر ابھی انہوں نے یہ چیز provide نہیں کی مگر جب آپ account create ہو جاتا تو اس کے بعد پھر آپ کے account کے اوپر کوئی نہ کوئی restriction لگا دیتا ہے کوئی suspension کا وہاں پر notice آجاتا ہے کہ آپ اپنے account کی verification وہاں پر کروائیں documents کے طرح جو کہ وہاں پر وائے call آپ سارے information وہاں پر دینے کے بعد آپ ان سے verification کرنے کے بعد اپنے account کی وہاں پر documents provide کریں گے آپ اپنے call کے تھو پھر آپ کے account properly طور پر register ہو کے جو کہ آپ اپنے business کو run کر سکتے ہیں easy لے تو یہاں پر انہوں نے بتایا گیا ہے کہ thank you for sharing your information تو نیچے آپ جب اس کو scroll down کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے address کی verification یہ آپ سے پوچھے گا جو بھی address وہاں پر آپ نے provide کیا ہوگا وہ address کے اوپر آپ کو وہاں پر delivery time کے اندر وہ آپ کو ایک OTP ایک number وہاں پر آپ کے address کے اوپر provide کریں گے آپ کو send کریں گے اور یہ آپ کو یہاں پر پتہ بھی چل جائے گا کہ آپ کا preparing ہے dispense یہ وہاں پر intransit ہے یہ یہ آپ کا deliver ہو چکا ہے تو یہ ساری information آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر لے سکتے ہیں جب آپ کو وہ code deceiver ہو جائے گا تو وہ code یہاں پر آپ open یہاں پر put کرنے کے بعد آپ submit کے اوپر click کریں گے جو کہ آپ کے address کی verification ہو جائے گی تو جب آپ کا account create ہو جائے گا mostly اس طرح آپ کا account create ہو جائے گا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو call verification کے لیے وہاں پر option آتا بعض اوقات نہیں آتا مگر mostly وہاں پر اسی طرح آپ کا account create ہو جاتا ہے مگر فضرباد میں بھی وہ آپ کو call verification کے لیے کہہ سکتے ہیں تو make sure کرے کہ سارے documents آپ کے پاس ہونے چاہیے اور آپ کا my کے آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کا internet ہر چیز جو ابھی ہوا call کے لیے آپ کو notification بیجیں تو آپ اس سے پہلے ساری چیزیں prepare کر لیں آپ اس window کو easily یہاں پر آپ close کر سکتے ہیں جب بھی آپ وہاں پر اپنا email address اور password دینے کے بعد آپ کو جب وہ pin code receive ہو جائے گا تو یہاں پر آپ easily put کر سکتے ہیں کیونکہ یہ information آپ کے جو account ہوگا جب آپ وہاں پر password اور email address provide کر کے وہاں پر login ہوگے تو یہ dashboard آپ کا سامنے پیر ہوگا تو یہاں پر آپ اپنی verification کے لیے code یہاں پر provide کرنے کے بعد submit click کر کے اس address کی verification آپ کر سکتے ہیں تو اس طریقے کے ساتھ آپ easily اپنا amazon professional account create کر سکتے ہیں جو کہ آپ اپنے business information کو use کر کے وہاں پر account create کریں گے hopefully آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی اپنا بہت زیادہ کیا اللہ حافظ